بجٹ 2014 میں سارے سولے لاکھ کروڑ کا تھا آج سارے سائی تیس لاکھ کروڑ سے اوپڑ گیا لیکن جو لوگ سماج میں اپنی ایجنڈا چاہتے ہیں اس میں میرے جیسے بیکٹیگت رائے پوچھے گئے تو آج کی تاریخ میں دیس میں دھرم پریورتن کا ایک سخت قانون ہونا چاہیے آج پردیش بیہار سرکار کے جو جنگنہ جاتی ہے جنگنہ کی بات جاتی ہے جنگنہ سے مجھے کوئی میں اس جاتی ہے جنگنہ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن جاتی ہے جنگنہ میں یہ بھی ہونا چاہیے مسلمانوں کو بھی جات کے سرینی میں لانی چاہیے کیونکہ پھائیدہ لیتے ہیں جاتی ہے جنگنہ میں ہو جاتی ہے جنگنہ میں یہ گیارہ جیلے کو انیس سو اکیانوے میں راجندر گپتہ اور جناردن جادب نے پیٹیشن دیا تھا کہ جو لوگ بیدیشی ہیں ان کے نام کو آور سمیے سائد میرے دھیان میں آرہا تین سے چار لاکھ مداتہ سوچی سے نام کٹے گئے تھے آج میں کہتا ہوں اس پر بھی جاتی ہے جنگنہ میں ان کو نہیں سامل کرنا چاہیے جو گھسپائٹ یہ ہیں راجنیتک درشتی سے بھلے جو کہلے ہیں لیکن جاتی ہے جنگنہ سے ان کو چاہے روہنگیا ہوں چاہے بنگلہ دیشی گھسپائٹ یہ ہوں چاہے انیس سو اکیانوے بیرانوے میں نکالے گئے جو ہیں ان کے پریوار کو بھی جاتی ہے جنگنہ میں نہیں سامل کرنا چاہیے مجھے کوئی دکت نہیں لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ دیش میں علف سنکھک پر پنر بیچار ہونی چاہیے کہ دیش میں علف سنکھک کی پریبھاشا کو پنر بیچاریت کرنے کی جورت ہے جب مدنی خود کہہ رہا ہے کہ میں تو اب علف سنکھک نہیں ہوں کوٹ میں کیس ہے اور میرے جیسے ویکتی کو سنبیدانک پت پر بیٹ کر کے کوٹ کی ابھیلنا نہیں کروں گا لیکن پورا دیش آج جو چیزیں نکل کے آئی ہے وہ چیزیں کسی کو کہنے کی جورت نہیں ہے آخر مسلم شماج ویڈیو کو سارجونک کرنے کے بیرود میں کیوں کھڑی ہے پہلا بات اور بار بار جو 1991 کے قانون کو لیتے ہیں کہ یہ 1991 کا قانون ہے 1991 کے قانون کے تحت گیان باپی نہیں آتا ہے کیونکہ اس میں پراچین صد ایک تو کانگریس میں تھشٹی کرن کی راجنیت کے لیے آجادی کے بعد اگر دیش کے اندر پٹیل ہوتے پردھان منتری راجندر بابو رہتے راشپتی تو یہ مغلوں کے آکرانتاؤں کے لٹیروں کے اور انجیب ہو یا اکبر سیرسا ہو یا بابر ان کے نشانی کو مٹا دینے کی جورت تھی لیکن کانگریس کے نہروں نے کشٹی کرن کی راجنیت کے تحت ہندو مشلمان میں کھائی بانٹنے کے لیے انہوں نے یہ سارے چن کو رہنے دیا کیونکہ دیش کا بٹوارہ ہی ہوا تھا ایک دھرم کے آدھار پر اس لیے گیان باپی آج اورنجیب کے کروڑتا کا جیتا جاگتا نمونہ ہے اور اب تو کانون بھی دیکھ رہا ہے پہلی بار جب ایک کار لے کر میں نکلا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی کم عمر میں اتنی مہنگی کار بکہ اس کے پاس دو نمبر کا کام ہوگا اب کیا گر لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر میڈل کلاس کا لڑکا اپنے بڑے بڑے خواب پورا کر رہا ہے تو دال میں کچھ کالا ہے پر ایسا ہے نہیں میں نے اپنے ہر خواب کو پورا کیا ہے صحیح مائنڈ سیٹ کا یوز کر کے میں نے سیکھا کہ امیری کے پیچھے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ بنتا کیسے کیا ہے بڑے بڑے کروڑپتیوں کی سکسس کا راز یہ سب کچھ مجھے سکھایا The Secret of the Millionaire Mind کی کتاب جسے سچ موچ میں ملینئر بننا ہے نا اس کے لئے یہ کتاب بڑے ایک کام کی ہے آپ بھی سنو اس کی ہندی سمبری کوکو ایف ایف پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں موسیقی موسیقی